سلام کا امتی بنایا ہو لا محدود درود و سلام اور نا تو توصیف اس ہستی کی بارگاہ میں کہ جن کی عظمت و رفعت شان و شوقت شرف و توقیر اوصاف و کملات محامد و محسن اور جن کے فضائل خسائل یا شمائل میں سے کسی ایک کی عظمت اور وسط کا احاطہ کرنا نہ آج تک کسی کے لیے ممکن ہوا نہ ہے نہ ہونا کوئی زندگیاں ختم اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا آج کی یہ مبارک یہ بابرکت یہ ایمان افروز یہ روح پرور یہ فقید اللسال یہ عظیم الشان محفل مبارک جو اپنی دیرینہ پاکیزہ روایات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے پنجتن پاک ہاؤس میں منعقد ہے اللہ کریم اس میں میری اور جتنے احباب میری آواز سن رہے ہیں جتنی بہنیں تشریف لائیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما کر ان لمحوں کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے مجھ سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس طرح سٹیج پر دیکھ رہے ہیں میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کچھ کہنا میرے دائیں بھی سوفی اور پائیں بھی سوفی اور سوفیاں کے درمیان میں بیٹھ کر الفاظ کو بڑا ناپ اور طول کا بھولنا پڑتا ہے صاحبان محبت بھی ہیں صاحبان حال بھی ہیں اور اس سے داہنی جانے حضرت پیر سید فضل عثمان شاہ صاحب نامت برکات و قدسیہ آپ جلوہ فرما ہے اور پھر بہت خوبصورت آواز کے ساتھ دلوں میں خداس پیدا کر رہے تھے بھائی محمد شیخ عمران شیخ اتاری صاحب اچھا آپ جو جس حسن و خوبی کے ساتھ اتنا انہیں آری شان انتخاب جوتے میں ہی یقین کرے سوچ رہا تھا کہ میں ان کی جو انہوں نے پڑھا اشار کی صورت میں میں اسی سے چند باتیں آپ کی سماتوں میں نصر کی صورت میں عرض کر دوں گا جب یہ بار بار پنجتن پاک ہاؤس کا نام لے رہے تھے تو میں اور آپ مجھے میری آنکھ سے آنکھ ملا کر ایک بات کیجئے اس میں بہت سے سوالوں کا جواب ہے آپ کی زبانوں پر کتنی مرتبہ اس محفل میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ آئے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی زبانوں پر کتنی دفعہ درود پاک آئے ہیں آپ کی زبانوں پر کتنی مرتبہ سبحان اللہ آئے ہیں آپ نے کتنی خوبصورت آواز ملا کے ساتھ کا سیدھا وردہ شریف کے شیر پڑھے ہیں اچھا میں چشم تخیل میں یہ سوچ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے جب یہاں اس گھار کو انہوں نے نہیں خریدا ہوگا اس گھار کے درو دیوار جو ہیں نہ جانے ان میں کس قسم کا محول ہوتا ہوگا آج جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس گھار کے درو دیوار بھی اپنی قسمت پر رشت نہیں کر رہے ہوئے اتنی اونچی آواز میں جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے آپ مجھے سچ بتائیے کہ وہاں رب کی رحمتیں اس طرح نہیں برس رہی ہوگی اس طرح سامن میں گھٹائیں برستی ہیں اور جس گھار میں جس گھار کے دامن میں کلمہ تیبہ پڑا جا رہے ہیں سونچی آواز کے ساتھ اور جس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے پنجتن پاک ہاؤس یہ کتنی نسبت والا گھر ہے جس کا دامن جو ہے وہ حمد و سنہ سے منور ہو رہا ہے موطر ہو رہا ہے اور جس کی پیشانی پر پنجتن پاک ہاؤس لکھا ہوا ہے میں آج وہ خطاب والا ایک جو روایتی طریقہ ہے اس کو بالکل چھوڑنے لگو میں نے بہت بہت تھوڑا لینا ہے چند منٹ میں ہی میں اپنی گزارشات کو اپنی جو آپ کی سواتوں کی نظر اچھا میں وہ ٹیپ ریکارڈر با نہیں گفتکو کرنے کا دی نہیں عمران بھائی جو جو پڑ رہے تھے اور ایک شیر بار بار ہزاروں کوششیں کر لی زمانے میں گرانے کی مجھے گرنے نہیں دیتا کرم زہرہ کے بچوں کا شبان اللہ مجھے شیراز بھائی نے مقید دکھیا ایک مضمون کے اندر میں ان سے بس ست حصو اے مافی اس مضمون کی طرف آنگا آخر پہ لیکن چونکہ اب ذہن اس طرف چلا گیا سارے کا سارا ایک بادشاہ ہے اس کا دربار لگتا ہے روز دائن جانب اس کے وزارہ بیٹھتے ہیں مشیر بیٹھتے ہیں اور بائن جانب اس مملکت کے جو بڑے بڑے مطبر شخصیات تھی وہ روزہ آ کر بیٹھتی ہیں جو نمائی شخصیات تھی نامور شخصیات تھی نام رکھنے والی شخصیات تھی جنہیں بڑی بڑی انتیازی خصوصیات تھی جن میں وہ آ کر بائن جانب بیٹھتی ہیں اور دربار لگتا روزانہ بادشاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھتا ان میں بائینی جانب ایک کرسی پر بڑی کرسی پر ایک نشست پر امتیازی نشست پر ایک جو مملکت کا بہت بڑا نامی اور گرامی پہلوان تھا وہ بھی بیٹھا کرتا آکے مملکت میں کوئی اتنا بڑا پہلوان نہیں تھا جو اس کے مقابلے پہ اتر تھا بڑا نام تھا اس کا بادشاہ کا شاہی پہلوان تھا وہ بھی آکے بیٹھتا اچھا ایک دن بازار جو دربار تھا لگا ہوا تھا ایک دان پان جسم والا دبلہ پتلہ شخص آیا اور دربار کے باہر محافظ جو کھنا تھا صدر دروازے پر اسے کہنے لگا مجھے دربار کے اندر جانے دو میں نے بادشاہ کے ساتھ ایک بڑی ضروری بات کر دی اس نے کہا تیری اپوائنٹمنٹ ہے کیا تُو نے وقت لیا تھا وقت تو نہیں لیا لیکن بڑی دور سے آیا وہ بات بڑی کسی موتور شخصیت نے سنی انہوں نے کہا کیا کہتا ہے انہوں نے کہا یہ بار بار منت کر رہا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور بادشاہ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے اس نے اندر آنے دیا کہا جانے دیں اندر شاہد کو بڑی ضروری آ کے بادشاہ کے دربار میں اور آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک ارز کرنی ہے کہا کیا کہ یہ جو آپ کے شاہی پہلوان سا بیٹھے ہیں کہا ہاں کہا میں ان سے مقابلے کی غرض سے آیا ہوں میں نے ان کا بڑا نام سنے لیکن آج میں چاہتا ہوں میرا انہیں ان کا مقابلہ ہو جائے بادشاہ کے چہرے پر مذکرات آگئی اس نے کہا دھان پان سا جسم ہے دھولا پتلا سا جسم ہے نحیف سا جسم ہے اور فن پہلوانی سیکھنے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آرہے تو اس سے مقابلہ کرو گے کہا ہاں بادشاہ سلامت ایک مرتبہ ہم جب میدان میں لکھ لیں گے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملے گا تب پتہ چلے گا نا بادشاہ بڑا ششتر ہو گیا ایک سکوت تاری ہو گیا دربار میں خموشی تاری ہو گیا ہر بندہ جو ہے ششتر ہو کر یہ بات سن رہا ہے کہ یہ کیا یہ کیسے ممکن اور یہ شخص کون ہے کیا ہوش و حواظ تو بھر کلا رکھتا ہے نا کہ اس طرح کہہ رہا ہے اتنا بڑا چیلنگ پرحال میں بات تو مختصر کرتا ہوں تان بھی توڑنی ہے بادشاہ نے کہا چلے ٹھیک ہے کس طرح ہو کہاں ہو اب ابھی ہو کہا نہیں بادشاہ سلامت ابھی کہاں ہو آپ وقت مقرر کریں کل کا بادشاہ سلامت کو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت تک کل کا مقرر نہ کریں آپ کو آپ کوئی دو چار دا سن کا وقت مقرر کریں لوگ بھی آئیں پتا چلیں بادشاہ نے وقت مقرر کر دیا بادشاہ تھا کہ جی اس مہینے کی فلاں تاریخ کو جو ہے فلاں سٹیڈیم میں فلاں میدان میں جو مقابلہ ہوگا اور ذرا میری مملکت میں اعلان کر دو مملکت میں اعلان ہو گیا نکارہ بچ گیا لوگ بھی حیران ہر چوراہے پہ ہر گلی پر یہی موضوع چھڑ گیا کہ شاہی پہلوان جو ہے ایک ایسا شخص جس کے نام کو کوئی نہیں جانتا وہ کرے گا بادشاہ نے اسے کہا ہاں تم کیا محل میں ٹھہل ہوگے کہا نہیں بادشاہ آپ وقت مقرر کریں آپ مجھے بتائیں میں پہنچ جاؤں گا وقت مقرر ہو گیا ایک شہرہ ہو گیا لوگوں میں بات چھڑ گئی ہر طرف یہی موضوع چھڑ گیا برحل کرتے 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 وہ دن آ گیا بہت دنیا اکٹھی ہو گئی شہر کونسا ہے نام کیا بغداد سبحان اللہ میدان میں لوگ اکٹھے ہو گئے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے اور اتنا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں اب بادشاہ سلامت بھی آگے اپنی سواری پہ وزارہ بھی آگے مشیر بھی آگے رواسا بھی آگے بڑے بڑے امیر بڑی بڑی وزارتوں والے ہر شخص کٹھا ہو گیا امیر بھی آئے خریب بھی آئے شہ بھی آئے گدا بھی آئے آ کے اکٹھے ہو گئے اب وہ شخص تو موجود نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں آئے نہ آئے بادشاہ سلامت نے بھی کمال کیا کہہ دیا اور اس کو جانے دیا لیکن کوئی صاحب نظر تھا وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ بات کر کے گئے مجھے اس کی بات میں صداقت نظراتی تھی وہ ضرور آئے گا جس اعتماد کے ساتھ وہ بات کر کے گئے ضرور آئے گا برحال وقت جب بھی آیا تو کیا دیکھا وہ دھان پان سا شخص میدان میں آ گیا میدان میں آیا اور بادشاہ کی آنکھ سے آنکھ ملا ہی کہا لیں بادشاہ سلامت میں اپنے بھک پر آ گیا اب آپ شاہی پہلوان کو میدان میں اتاریں نقارہ بجا اور شاہی پہلوان میدان میں اتر آیا اتر آیا قریب آیا ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے کے بعد اس شخص میں وہ جو دھان پان دبلے پتلے جسم والا شخص تھا جب کشتی شروع ہونے لگی اس نے اس شاہی پہلوان کے کان کے نزدیک مو لے کے گیا اور کہنے لگا تجھے سچ بتاؤں کہا کیا کہا میں فن پہلوانی نہیں جانتا لیکن ایک بات تجھے کہنا چاہتا ہوں ذرا وہ سن لے تو پھر کشتی کرتے ہیں کہا کیا کہا میں سید ساتھا ہوں میری رگوں میں علی اور مرتضی کا لگو ہے